اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیل مازی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہم پچھلے لیکچر سے فیل مازی کو سٹارٹ کر چکے ہیں فیل مازی کی گردان بھی آپ ڈیٹیل کے ساتھ سیکھ چکی ہیں اور فیل مازی کی ڈیفینیشن جو کہ پچھلی لیکچر میں پچھلے لیکچر میں ہو چکا ہے لیکن پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فیل مازی کہلاتا ہے یعنی past tense یا past verb فیل مازی دو طرح سے ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے فیل مازی معلوم فیل مازی معلوم ایسا فیل جس میں فائل معلوم ہو جس میں ہمیں کام کے کرنے والے کا پتا ہو جو اس کی دوسرے جیسے جو بھی اب یہ پکچر بھی آگئی ہے کہ ہمیں فائل کا پتا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے مذکر ہے یا معنیس ہے ایک ہیں دو ہیں زیادہ ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ فائل کون ہے جو اس کی دوسری قسم ہے وہ میں نے blank رکھی ہوئی ہے اور اس کے blank رکھنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی اس کی ابھی باری نہیں آئی اس لئے میں آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہ رہی کہ وہ کیا ہے صرف اتنا بتاتی چلوں جو کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو اس کی دوسری قسم ہے وہ فیل مازی معلوم کا opposite ہے بہتکل اس کا الٹ ہے فیل مازی معلوم میں ایسا فیل ہوتا ہے جس میں فائل معلوم ہو تو آپ سمجھ لیں بھی جس کا جو opposite ہوگا وہ کیا ہوگا ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن ابھی میں detail میں نہیں جاؤں گی کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارا صرف اور صرف focus اسی پہ رہے اور آپ کو بات صحیح سے سمجھائے انشاءاللہ ہوتا اللہ نیکس سلائیڈ پہ چلتے ہیں فیل مازی معلوم فیل مازی معلوم جیسے کہ definition already میں explain کر چکی ہوئی ہوں فیل مازی معلوم کے پہلے اور آخری حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی یعنی کہ first root letter اور the third root letter یعنی last root letter ان دونوں پہ تو ہمیشہ آپ کو زبر نظر ملے گی نظر آئے گی ہمیشہ جو پہلا صیغہ ہے یعنی پہلا صیغہ جب انسان کا بن جائے تو باقی پوری گردان تو سانی سے بندہ بنا لیتا ہے اس کو پتا ہے اب آپ جب کوئی نشانیاں پتا چل جائیں گی کہ ہم نے کب کیا آگے ایسا کون سا حرف لگانا ہے جس سے ہمارے صیغے بدلتے چلے جائیں گے تو پہلا صیغہ ہوتا ہے جو کہ تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کے بھی پہلا حرف اور آخری حرف کے اوپر آپ کو ہمیشہ زبر ملے گی رہا درمیانہ حرف جس کو آئین کلمہ کہتے ہیں second root letter تو اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سلسلہ ہے جو درمیانہ حرف ہے آئین کلمہ second root letter اس پر آپ کو زبر زید پیش کوئی بھی حرکت مل سکتی ہے یعنی کہ وہ فعالہ بھی ہو سکتا ہے وہ فعالہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ فعولہ بھی ہو سکتا ہے اور جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں اس کو ایکسپلین کیا کہ فعالہ یہ اسی فیصد الفاظ وہ اس وزن کے اوپر آپ کو ملیں گے یعنی کہ فعالہ کے وزن کے اوپر اس پیٹرن کے اوپر الفاظ کا مجموعہ آپ کو زیادہ الفاظ ملیں گے انشاءاللہ جبکہ فعالہ یہ پندرہ فیصد الفاظ ہوں گے میں یہ accurate نہیں بتا رہی ہے ہو سکتی ہے یہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ مطلب فعالہ کے وزن کے اوپر سب سے زیادہ الفاظ ہوں گے اس کے بعد فعالہ کے اوپر اور فعالہ کے وزن کے اوپر اس پیٹرن کے اوپر جو الفاظ ہوں گے وہ بہت ہی کم ہے تو اس کا یہ کم ہو بیش پانچ پانچ یا فائف پرسن کے آگے پیچھے یہ پرسنٹیج ہو سکتی ہے تو یہ تو تھوڑا سا پرسنٹیج کے حساب سے ہوا کہ چونکہ ہم فیلمازی معلوم کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے اب ہم نے جملہ فیلیا کا لاسٹ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے دو بنیادی جوز ہیں ایک ہے فیل آپ چاہے وہ فیلمازی ہو مدارے ہو یا امر آج کل ہم ابھی فیلمازی کو کر رہے ہیں فیل ایسا ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے کو فیل کہتے ہیں اور دوسرا جو جو جوز ہے وہ ہے فائل فائل کے بغیر فیل یا جملہ فیلیا اگزسٹ ہی نہیں کرتا فائل کا ہونا مطلب لازمی ہے فائل کے بغیر فیل ہوئی نہیں سکتا اور فائل کا ہم نے دو طرح سے ہم نے صرف سیکھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں ضمیر اور ظاہر یعنی کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اب وہ ضمیر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے پرو ناؤن اور وہ ناؤن یعنی پروپر ایک جو اسم ہوتا ہے ناؤن ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے پچھلے لیکچر میں ہم ضمیر یعنی پرو ناؤن فائل کو پرو ناؤن سبجیکٹ کو فائل کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے انگلیش میں سبجیکٹ جو ہے ہمارا جو دوئر ہے کام کرنے والا دوئر وہ ہم پرو ناؤن کی صورت میں ہم پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل سے سیکھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم ظاہر فائل کو یعنی جو اسم ہے ناؤن سبجیکٹ اس کو انشاءاللہ اس کی سارا طریقہ کار کو سیکھیں گے انشاءاللہ تو چلے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم اپنے ظاہر فائل کو ظاہر فائل اب فائل ہوگا وہ ظاہر منشن ہوگا پروپر اسم کے طور پر اس میں ضمیر نہیں ہوگی وہ تم میں ہم ایسا کچھ نہیں ہوگا اس ایسی الفاظ نہیں ہوں گے بلکہ پروپر ایک اسم ہوگا ایک ناؤن ہوگا اب وہ جو ظاہر اسم ہے وہ کوئی مفرد اسم بھی ہو سکتا ہے یعنی سنگل ناؤن وہ کوئی مرقب بھی ہو سکتا ہے تو مرقب میں وہ مرقب توصیفی بھی ہو سکتا ہے مرقب اضافی بھی ہو سکتا ہے مرقب اشاری بھی ہو سکتا ہے اور مرقب عطفی بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ پانچ لیکچر جو ہیں ہم پانچ مرقبات ہم نے کیے ہیں میں نے آپ لوگوں کو زیادہ تر جو لیکچرز دیتے ہیں سب وہ ان چار مرقبات سکھاتے چار مرکبات سکھاتے ہیں اس میں مرکب عطفی نہیں سکھاتے وہ مرکب جاری اور مرکب توصیفی اضافی اشاری وہ چار مرکبات سکھاتے ہیں میں نے پانچ مرکبات آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سکھائی ہیں کیونکہ مرکب عطفی بہت امپورٹن مرکب ہے اور بے تہاشیہ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں اس لئے اس مرکب کا سکھنا بھی بہت ضروری تھا تو برحل جو فائل بن کر آئے گا ظاہر فائل جملہ فیلیہ کے اندر تو یہ چار مرکبات جو ہیں یہ فائل بن کر آ سکتے ہیں ان میں اگر آپ نوٹس کریں تو ایک مرکب شامل نہیں ہے اور وہ کون سا نہیں ہے مرکب جاری مرکب جاری جو ہے وہ اس جملے اس لسٹ میں شامل نہیں ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکب جاری فائل بن کر کبھی نہیں آ سکتا جیسے مرکب جاری جملہ اسمیہ میں مبتدہ بن کر نہیں آ سکتا تھا کبھی بھی اسی طرح جملہ فیلیہ میں مرکب جاری کبھی بھی فائل بن کر نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا تو اب چاہے مفرد اسم ہو یا مرکب توصیفی ہو یا مرکب اضافی ہو مرکب اشاری ہو یا عطفی ہو چاہے وہ کوئی بھی اسم بن رہا ہے مفائی کی اگر جگہ پر وہ آئے گا تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا اگر مرکب توصیفی ہوگا تو بھی اس کے اوپر عرابی حالت کیا ہوگی رفا مرکب اضافی ہوگا تو وہ بھی اس کی عرابی حالت کیا ہوگی رفع کیسے پتہ چلے گا مرکب اضافی میں مداف سے مداف کی حرکت کو آپ دیکھیں گی کیونکہ مداف الائی تو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو مداف الائی کو نہیں دیکھنا مداف کو دیکھنا ہے مداف کی حرکت کیونکہ چینج ہوتی رہتی ہے وہ زبر زید پیش کے ساتھ تینوں کے ساتھ آتا ہے ایکورڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اب اگر وہ فائل کی جگہ پر آئے گا تو وہ پھر رفع حالت میں آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح مرکب اشاری ہے اور اسی طرح مرکب اطفی ہے اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ یہ سب with examples قرآن پاک examples کے ساتھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے یہ چیز تو آپ سٹیمپ لگا لیں اپنے نوٹس میں important point ہے کہ فائل ہمیشہ ہمیشہ مرفوع ہوگا کبھی بھی نسب یہ جرد میں نہیں ہوگا یہ point آپ کو جب سمجھ آ جائے گا تو جب بھی آپ کو جملہ failure میں رفع حالت میں کوئی اسم ملے گا تو آپ سمجھیں گی کہ یہ فائل ہے ٹھیک تو انشاءاللہ ہم آگے آگے دیکھتے ہیں اب آگے ہمارا کیا سلسلے کار ہے اب میں نے پہلے تو صرف فائل کو میں نے as a black ایک mention کیا تھا کیونکہ وہ ابھی gender wise نہیں تھا اب میں نے blue اور pink میں mention کیے ہیں دو فائل اسی سے آپ کو color سے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ایک فائل ہوگا جو یا تو وہ مذکر ہوگا جو دوسرا pink میں ہے وہ معنیس فائل ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس دو option ہے آپ کا فائل مذکر میں ہوگا یا پھر معنیس میں ہوگا اگر وہ مذکر میں ہوگا اگر ظاہر فائل آپ کا مذکر ہوگا تو fail میں سے آپ پہلا سیغہ جو ہے وہ استعمال ہوگا fail کے total جو ہم نے گردان کی ہے اس کے پندرہ سیغے ہیں کچھ اس کو چودہ سیغے بھی کہتے ہیں چودہ اس لیے کیونکہ جو dual کا نحنو ہے اور جو جمع کا plural کا نحنو ہے وہ دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں اگر ان دونوں کو ایک مانے تو پھر چودہ سیغے ہیں اور اگر ان کو الگ الگ آپ کریں تو پھر پندرہ سیغے ہیں تو دونوں طرح سے آپ سمجھ سکتی ہیں تو برحل جو پندرہ آپ میکسیمم کو ذہن میں رکھ لیں پندرہ سیغے ہیں ان پندرہ میں سے جب بھی فائل مذکر ہوگا تو اسے پہلا سیغہ استعمال ہوگا یعنی واحد مذکر غائب کا سیغہ اور وہ کون سا ہوتا ہے جس سے گردان شروع ہوتی ہے جس سے گردان شروع ہوتی ہے یعنی جو تری روٹ لیٹرز پہ مشتمل ہوتا ہے اور اگر فائل جو ہے وہ معنیس ہوا اگر فائل جو ہے وہ معنیس ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر فیل کا جو ہے چوتھا سیغہ اس کو آپ چوتھا سیغہ بھی کہہ سکتی ہیں اور وہ میں باقی آگے انشاءالا ایکسپلین کروں گی کہ چوتھا سیغہ کس لحاظ سے ہے البتہ اگر آپ اس کی ٹرم نام کے لحاظ دیکھیں تو واحد مونس غائب کا سیغہ واحد یہاں پہ کہتا ہے واحد مذکر غائب تو یہاں پہ ہے واحد معنیس غائب کا سیغہ استعمال ہوگا اس کو میں اب لکہ آپ کو گردان کے اندر ایکسپلین کرتی ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں ہمارے جو فائل ہیں اپنے اپنی پوزیشن پہ آ چکے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں کون سے سیغوں کی بات کر رہی ہوں میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جو سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ ہے نا گردان کا وہ کیا ہے کہ پہلا نمبر یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ سیغہ ہے اور چوتھا سیغہ یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے چوتھا سیغہ فائلت کو چوتھا سیغہ کہا جاتا ہے کیونکہ جو سٹینڈرڈ ہے یاد کرنے کا وہ یوں ہے رائٹ تو لیفٹ پھر رائٹ تو لیفٹ رائٹ تو لیفٹ رائٹ تو لیفٹ یعنی یاد ایسے کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو میں یہ رب کر دیتی ہوں انشاءاللہ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس کو یوں یاد کیا ہے یعنی مفرد کو پہلے یاد کیا ہے پھر مصنعہ کو یاد کیا ہے اور پھر جمعہ کو یاد کیا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گی کہ پھر آپ کہیں گی کہ یہ دوسرا سیغہ ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سیغے کو کون سا سیغہ بناتی ہیں برحال آئیکن آپ کو بس یہ پتا ہونا چاہیے دونوں غائب کے سیغے ہیں غائب کے اور ایک وہ دونوں واحد ہیں چیک بولکہ میں بھی آپ کو اور طرح سے بھی انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں میں یہ سارا رب کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں جی اب یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں فعالہ جو ہے یہ تو پہلا سیغہ ہے مذکر فائل جب ہی آئے گا تو پہلا سیغہ استعمال ہوگا یہ تو پیچان کرنے میں ذرا بھی مشکل ہی ہے کیونکہ گردان شروع ہی پہلے سیغے سے ہوتی ہے البتہ مونس کو آپ نے چوتھا سیغہ بنانا ہے یا دوسرا یا پھر پہلا پہلا کس لحاظ سے پہلا اس لحاظ سے کہ اگر آپ سوچیں کہ مونس کا جو مونس کی گردان شروع ہو رہی ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے مذکر کی تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا فعالہ سے تو مونس کا سیغہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے فعالت سے تو فعالت دیکھا جائے تو مونس کے لیے پہلا سیغہ ہے تو دونوں ہی اپنے اپنے لحاظ سے پہلے پہلے سیغے ہیں مذکر کے لیے فعالہ کا سیغہ پہلا ہے اور معانیس کے لیے فعالت کا سیغہ پہلا سیغہ ہے تو آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتی ہیں کہ دونوں کے لیے جو پہلے پہلے سیغے ہیں وہ استعمال ہوں گے ظاہر فائل کے لیے اب آپ سوچیں ہوں گی کہ یہ جو باقی بھی سارے سیغے ہیں ان کا کیا یہ جو باقی جتنے بھی سیغے ہیں صرف ان دو سیغوں کے علاوہ جتنے بھی سیغے ہیں ان میں کبھی بھی ظاہر فائل نہیں آئے گا یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو تو آپ جڑ سے باندھ لیں اپنے کہ اس کو تو آپ نے ملہب اس کو آپ نے پکا یاد رکھنا ہے کہ باقی کے جو تیرہ سیغے ہیں ٹوٹل ہے پندرہ سیغے تو دو سیغے ہیں جن میں فائل جو ہے وہ ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر میں بھی آ سکتا ہے لیکن یہ جو باقی کے سیغے ہیں ان میں فائل ہمیشہ ضمیر کی صورت میں ہوگا کبھی بھی ظاہر فائل ملے گا ہی نہیں آپ کو تو آپ کی ٹینشن کتنی ختم ہو گئی نا ریلیکس ہو گئے کہ اچھا صرف یہ بس دو سیغوں کی کہانی ہے ساری ظاہر فائل میں صرف دو سیغوں کی کہانی ہے میں سلائیڈ بھی چلاتی ہوں تو اس سے ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آجے گا دیکھیں اب یہ سب کے اوپر ضمیر فائل جو ہے لکھا آ چکا ہے سوائے ان دو سیغوں کے کیونکہ ان دو سیغوں میں کیا ہے دونوں آپشنز موجود ہیں ضمیر فائل بھی مل سکتا ہے اور ظاہر فائل بھی مل سکتا ہے ان دو option کے لیے دونوں دروازے کھلے ہیں دو دروازے ہیں آپ کے پاس یعنی فائل آپ کو پتے دو طرح سے ہے تو آپ سمجھے فائل کے دو دروازے ہیں ایک ہے ضمیر فائل کا دروازہ اور دوسرا ہے ظاہر فائل کا دروازہ جو پہلے دو سیغیں ہیں ان کے لیے دونوں دروازے کھلے ہیں کوئی سا بھی آ سکتا ہے البتہ جو باقی کے تیرہ سیغیں ہیں سب کے سب ان میں صرف اور صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا وہ ہے زمیر فائل کا دروازہ جو ظاہر فائل کا دروازہ ہے وہ ان سیگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہے لاکھ ہوا واہ اور چابی گم ہو چکی ہے وہ لاکھ ان کے لیے کبھی نہیں کھل سکتا ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں نے اس کے لیے تھوڑی سی نا آپ کو یہ بس یہ اس کو بھی بتا دوں کہ یہ جو مفرد میں آپ کو ہمیشہ مذکر کے لیے آپ کو فعالہ کا فعل ملے گا اور معنیس کے لیے آپ کو فعالت کا فعل ملے گا آپ نے پریشار نہیں ہونا کیونکہ دیکھیں ہم نے عربی لکھنی نہیں ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے کہ ہمیں کون سا فعل لکھنا پڑے گا لکھا ہوا ہوگا بس صرف پہچان کرنی ہوگی اور وہ بھی بہت آسان ہوگا جب آپ اگزمبلز کریں گی نا توکیں گی یہ تو بہت ہی آسان ہے ابھی میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہاں پہ ہم نے اس لائیڈ میں سیکھا تھا کہ یہ سارے دیکھیں جو زمائر ہیں یہ سارے زمائر فائل ہیں زمیر فائل جو اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں جو ان کے اندر چھپے ہوئے ہیں اب یہ دوبارہ باہر بھی آ سکتے ہیں ان پندرہ کے پندرہ سیغوں میں یہ زمیر فائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں صرف یہ جو دو سیغے ہیں اس کو میں یوں ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ جو باقی کے جتنے سیغے ہیں یہ ہمیشہ زمیر فائل کے ہوں گے اور جو باقی بس صرف نصرہ اور نصرت یہ جو دو سیغے ہیں ان کے اندر آپ کو زمیر فائل بھی مل سکتا ہے اور ظاہر فائل بھی مل سکتا ہے باقی جتنے بھی یہ سیغے تھے جن کو میں نے کلر کر دیا ہے ان میں صرف اور صرف زمیر فائل ملے گا کبھی بھی آپ کو ظاہر فائل نہیں ملے گا تو اب جب ہم آج ظاہر فائل کو کریں گے تو بس صرف ان دو سیغوں کی کہانی چلے گی نصرہ نصرت فعالہ فعالت بس اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی سیغہ ظاہر فائل کے لیے نہیں ملے گا ٹھیک اتنی بات مجھے امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں چلے اب وہی دو دروازے آ چکی ہیں فعالہ فعالت یعنی کہ یا تو وہ مذکر کا سیغہ ہوگا یا پھر معنیس کا سیغہ ہوگا یعنی کہ جنڈر جنس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ کام کرنے والا مذکر ہے یا معنیس ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ دو سیغے ترتیب دیئے گئے ہیں اب ان کی کچھ باتیں ہیں کچھ اور پوائنٹس ہیں وہ ہم نوٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن پاک سے اگزمپلز بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پہلا پوائنٹ ہے کہ مذکر اور معنیس کے ان سیغوں میں یعنی کون سے سیغے فعالہ اور فعالت ان سیغوں کے بعد فائل زمیر بھی آ سکتا ہے اور ظاہر بھی آ سکتا ہے جیسا کہ میں آلیڈی یہ ڈیٹیلز ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ان دو سیغوں کے لیے دونوں دروازے کھلے ہیں ضمیر فائل کا بھی اور ظاہر فائل کا بھی تو چلیں ہم قرآن پاک سے اگزمپلز دیکھتے ہیں ضمیر فائل خالقہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس نے پیدا کیا یہ جو اس نے لگایا ہے اس کا مطلب کہ یہ ضمیر ہے اس کے اندر آپ کو کوئی بھی اسم فیل کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم نظر نہیں آرہا جو کہ حالت رفع میں موجود ہو اس کے میں آپ کو ظاہر فائل میں ایکسپلین کرتی ہوں دیکھیں آپ یہاں پہ بھی خالقہ فیل آیا ہے اور یہاں پہ ایک بعد میں اسم آیا ہے جو کہ اللہ رب العزت کا نام مبارک اللہ لبز الجلالہ اس وقت حالت رفع میں ہے مرفو ہے رفع حالت میں ہے تو دیکھیں اس کے اوپر پیش ہے ٹھیک ہے یہ جو فائل یہ جو اسم آپ کو رفع حالت میں نظر آرہا ہے یہ ظاہر ہے آپ کو نظر آرہا ہے موجود آپ کو ایک اسم پروپر آیا ہے اس کو کہا جائے گا ظاہر فائل ٹھیک یہ فرق ہے بس آپ کو فائل جب سامنے نظر آجے رفع حالت میں جملہ فیلیا میں یعنی فیل کے بعد ہاں ایک پوائنٹ یہ بھی بہت امپورٹن ہے کہ فائل ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا کبھی بھی پہلے نہیں آئے گا فیل ہوگا اس کے بعد فائل آئے گا ٹھیک ہے اب فیل آیا آپ کو بعد میں ایک اسم نظر آیا حالت رفع میں تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہاں پہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہے اور وہ فائل ہے کیونکہ وہ رفع حالت میں ہے اب جب آپ کو فیل نظر آئے اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم نظر نہ آئے حالت رفع میں رفع حالت کا کوئی بھی اسم نظر نہ آئے کہ خلا کرتے بعد اس وقت ویسے تو کوئی بھی اسم نہیں ہے تو جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ پھر جب کوئی اسم موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ فائل تو ہونا ہے یہ تو کنفرم ہے یہ تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ فائل ضرور موجود ہوگا کیونکہ کام کرنے والا ہوگا تو کام بھی ہوگا اب جب آپ کو ظاہر فائل نظر نہیں آرہا تو سمجھ جائیں کہ پھر ضمیر کی صورت میں یہاں فائل اس کے اندر ہیڈن موجود ہے چھپا ہوا ہے جو آکے آپ نے باہر نکالنا ہے اور وہ ہے ہوا یعنی اس نے پیدا کیا ہوا اس کے اندر چھپا ہوا موجود ہے اور یہاں پہ وہ ظاہر ہو گیا اللہ رب العزت کے نام مبارک کی اس میں تو یہ دیکھیں اللہ رب العزت کے نام مبارک جو لفظ الجلالہ جو اس وقت مرفوع ہے تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے والا کون ہے دوئر کون ہے فائل کون ہے کام کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت ٹھیک تو یہاں پہ فائل جو کام کرنے والا ہے وہ منشن ہو گیا ہے پراپر یہاں پہ منشن نہیں تھا تو پھر ہم نے ضمیر استعمال کی اس نے اور ہوا کا تھا اس لئے واحد کا سیغہ استعمال کیا ٹھیک ہے ابھی میں ایک اور ایک زمبل آپ کو دیتی ہوں شہیدہ اس نے گواہی دی یہاں پہ بھی ہوا فائل موجود ہے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ اب ظاہر فائل آ گیا شہیدہ شہیدن اب یہ جو شہیدن کے اوپر رفع حالت ہے تنوین موجود ہے تو اس کے رفع حالت ہے یہ تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع فیل کے بعد آیا ہے تو یہ پھر فائل ہی ہوگا یہ اور کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک فیل کے بعد جب بھی آپ کو کوئی اسم حالت رفع میں ملے مرفوع ملے پھر چاہے وہ نقرہ ہو یا مرفوع مرفوع نقرہ کی کہانی نہیں ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے اب اللہ رب العزت کا نام مبارک مرفوع ہے اور یہ شہیدن یہاں پہ اس وقت نقرہ ہے ٹھیک مرفوع نقرہ دونوں طرح کے اسم آ سکتے ہیں بس ہونا رفع چاہیے رفع ہونا چاہیے تو پھر کیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ مرفوع جو اسم ہوگا وہ فائل بنے گا ڈوئر بنے گا سبجیکٹ بنے گا کام کرنے والا بنے گا یعنی گواہ نے گواہی دی گواہ نے گواہی دینے والے نے گواہی دی ٹھیک ہے گواہی دینے والے نے گواہی دی تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تو ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مذکر فائل کے لیے مذکر فیل آئے گا ٹھیک ہے مذکر دیکھیں بلو کلر سے میں نے منشن بھی کر دیا ہوئے فعالہ تب ہوگا جب مذکر فائل ہوگا اور مونس فائل کے لیے مونس فائل آئے گا یہاں پہ میں نے فائل لکھا ہوا ہے یہاں پہ فائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ اس کو آپ دیکھ لی کریکٹ کر لیجئے گا میں نے دیکھے مونس فائل کیلئے مونس فائل یہ لگ دیا ہے برہر یہ فائل ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ مونس فائل آ ہوگا یہاں پہ یہ مجھ سے بائی مستیک فائل لکھا گیا ہے تو یہ فائل آئے گا فعالت جب مونس فائل ہوگا تو چلیں اب ہم کرانپاک سے ایک زمپل دیکھتے ہیں یہ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ آئی اب مائک کسی کا اگر انمیوٹ ہے تو پلیس اس کو میوٹ کر دیں ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ یہاں بھی آپ سے پوچھتی چلوں کہ میرا کرسن کدھ گیا اچھا نیکسٹ آ گیا آپ خالقہ کو ابھی آپ دیکھیں جو ابھی آخذت آیا ہے بلکہ میں غائب کر دیتی ہوں خالقہ اور شاہدہ دونوں طرف جو فائل ہیں یہ کون سے فائل ہیں مذکر یا مونس تو آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ مذکر فیل ہے ٹھیک ہے مذکر فیل ہے یہ پہلا سیغہ ہے خالقہ فعالہ کے وزن کے اوپر ہے پہلا سیغہ ہے تو اس کا مطلب کہ یہ مذکر ہے تو یہاں پہ ظاہر فائل جو دیکھیں آپ ظاہر فائل اللہ رب العزت کا ویسے کوئی بھی جنڈر معیین نہیں کرنا چاہیے لیکن جب اس طرح ہوں تو ہم اس کے ضرورت کے تحت پھر میں بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ یہ مذکر فیل آیا ہے کیونکہ یہ فائل مذکر شاہدن کو بلکہ ہم دیکھتے ہیں شاہدن جو ہے یہ کیا ہے مذکر فائل ہے فائل کون سا ہے مذکر اس لیے یہاں پہ مذکر کا سیغہ آیا ہے فعالہ اور یہاں پہ یہ شاہدہ آپ یہاں سے سمجھ گئے ہوں گی وہ جو پندرہ فیصد الفاظ ہے نا پندرہ فیصد فائلہ کے وزن کے اوپر سمیعہ جس کا آپ کو ہوم وقت دیا گیا تھا لازٹ ٹائم سمیعہ تو یہ اسی وزن کے اوپر ہے شاہدہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اس لیے زیر آئی ہے کیونکہ یہ ان پندرہ فیصد الفاظ میں سے ہے فائلہ کے وزن کے اوپر تو یہ فائل ہے برحل اور یہ فائل ہے مذکر فائل اس لیے آیا کیونکہ مذکر فائل ہے اب جو فائل آ رہا ہے وہ ہے دیکھیں اخذت اس تا سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ یہ مونس کا فائل ہے اس تا سے یہ جو جزم کی ساتھ تا آئی ہے تو یہ ہیہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے ہیہ فائل اس کے اندر چھپا ہوا ہے تو اس نے پکڑا تو اب یہاں پہ اس نے سے آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ کسی مونس کی بات ہو رہی ہے کسی مونس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ تا سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ مونس کا سیغہ ہیہ چھپا ہوا ہے ہیڈن ہے اب اگر ہم اس فائل کو ظاہر کر دیں اور دیکھیں میں نے سب کے ساتھ جو ہیں سورہ کے نمبر آیات نمبر بھی لکھی ہوئی ہیں آپ جا کے چیک بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اب اگر میں پوچھو یہ مذکر ہے یا مونس تو مجھ امید ہے کہ آپ پہچاند گئی ہوں گی کہ یہ مونس ہے وہ متفرق اسمہ جو میں نے آپ کو سمائی مونس میں کروائی تھے متفرق اسمہ جو میں نے آپ سے کہتا ہے ان کو بائی ہارٹ زبانی ان کو یاد کرنے ان میں سے تو یہ سمائی مونس ہے اب یہ مونس ہے تو اس لیے فیل بھی مونس کا آیا میں عربی نہیں لکھنی عربی لکھی ہوئی ہے بس آپ نے پیچان کر لیا کہ یہ الاردو اس وقت رفع حالت میں ہے تو آپ نے یہاں سے پیچان کر لینا ہے کہ یہ رفع حالت میں تو یہ فائل ہوگا اور یہ فیل ہے اور یہ فیل مونس اس لیے آیا کیونکہ فائل مونس ہے تو اس کا ترجمہ پھر ہو جائے گا کہ زمین نے پکڑا اب یہاں پہ جو آخرزہ کا مطلب پکڑنے میں بھی ہوتا ہے اور لینے میں بھی ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آیت پوری ہو تو پھر بندہ کونٹیکٹس کے حساب سے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر زمین نے پکڑا یا آ پکڑا یا لے لیا اس سنس میں تو یہاں پہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا اب آپ کو مجھے امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا کہ مذکر اور مونس کا فیل جو ہے وہ چینج کیوں ہوگا جنڈر کے حساب سے اگر فائل مذکر تو فیل بھی مذکر اگر فائل مونس تو فیل کا سیغہ بھی مونس والا استعمال ہوگا اس لیے یہ دو سیغے بس استعمال ہوئے ہیں باقی کے تیرہ سیغے وہ صرف اور صرف ضمیر فائل کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ جو دو سیغے ہیں دیکھیں دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو پوری یہ ضمیر فائل دکھا دی ان کے اندر خلقہ شاہیدہ میں ہوا شپا ہوا ہے اور آخر ذات میں ہی یا فائل چھپا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ فائل ظاہر ہو چکا ہے ٹھیک تو ان دو سیغوں میں دونوں طرح سے فائل آ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں ہمارا دو پوائنٹ ہو گئے تھے تیسرا پوائنٹ کرتے ہیں کہ ظاہر فائل کا عدد چاہے واحد ہو مسنہ ہو یا جمع فیل واحد غائب ہی آئے گا صرف جنس کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی واحد غائب ہی ہوگا اللہ تھائے وہ کیوں چینج ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ مذکر کیلئے مذکر اور مونس کیلئے مونس البت یہ جو میں نے کہا کہ فائل واحد ہو مسنہ یا جمع تو چلے انشاءاللہ اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں مجھے اس کیلئے میں نے خود سے ایک فرضی جملے بنائے ہیں کیونکہ میں چاہ رہی تھی کہ ایک ہی جملہ استعمال کروں ڈیفرنٹ سیغوں کے ساتھ تو وہ ایسی تو ایکزمپل سکرانپارک میں نہیں ملیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو اس سمجھانے میں چیز ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے ایک مسلمان نے سجدہ کیا یہ آپ دیکھیں اردو کا جملہ ہے اور اس کے اندر ایک دو تین چاب پانچ الفاظ استعمال ہوئے ہیں حرف تو میں بھی کاؤنٹ نہیں کروں گی بہت لمبا کام ہو جائے گا پانچ الفاظ پر مشتمل ایک جملہ ہے اور یہاں پہ صرف دو لفظ آئے ہیں اور جملہ کمپلیٹ ہو گیا سجدہ مسلمون اب اگلے جملے پہ چلتے ہیں دو مسلمانوں نے سجدہ کیا تو یہاں پہ آجے گا سجدہ مسلمانی بہت سے مسلمانوں نے سجدہ کیا تو آجے گا سجدہ مسلمونہ اب آپ پوائنٹ نوٹ کریں ہم پہلے اردو زبان پہ آتے ہیں اردو زبان میں کیا ہے سجدہ کیا سجدہ کیا اب چاہے وہ ایک مسلمان نے کیا دو نے کیا تین نے کیا اردو زبان میں دیکھیں سجدہ 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 تینوں کے لیے ہم نے ایک ہی فیل کو استعمال کیا ہے بلکل اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر اسی طرح عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ چاہے سجدہ کرنے والا یعنی کہ کام کرنے والا چاہے ایک ہو چاہے دو ہو چاہے زیادہ ہو فیل ہمارا واحد ہی استعمال ہوگا فاہد غائب کا کیونکہ آپ کو پتہ ہے صرف دو ہی تو اپشن ہے تیرہ سیغوں میں سے پندرہ سیغوں میں سے صرف دو سیغیں ہیں جو کہ استعمال ہوں گے ظاہر فائل کے لیے ضمیر میں بھی ہوگا لیکن ہم آج ظاہر کو ڈسکس کر رہے ہیں نا اس لیے تو سجدہ ہی سجدہ سجدہ فیل دیکھیں ہمارا وہی ہے فائل البتہ عدد کے لحاظ سے چینج ہو رہا ہے وہ واحد بھی ہو سکتا ہے وہ مسننہ یعنی ڈول بھی ہو سکتا ہے اور وہ جمع پلورل بھی ہو سکتا ہے فیل ہمارا جو ہے تینوں ہی حالتوں میں واحد غائب مذکر ہی رہے گا مذکر اس لیے کیونکہ اس وقت ہمارا فائل مذکر ہے مسلمن مذکر ہے تو اب ہم مونس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک مسلمان نے سجدہ کیا تو سجدت مسلمتن دیکھیں یہاں پہ فیل چینج ہوا کیونکہ ہمارا فائل جو ہے وہ مونس ہے اب دو مسلمان نے سجدہ کیا تو سجدت مسلمتانی اور زیادہ مسلمان نے سجدہ کیا یا بہت سی مسلمان نے سجدہ کیا تو پھر ہو جائے گا سجدت مسلماتن تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں سجدت 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 تینوں کے لیے فیل وہی استعمال ہوا ہے چاہے عدد اب ایک ہو دو ہو یا تین ہو اب بتا کر آپ اردو زبان میں دیکھیں تو یہاں پہ بھی سجدہ کیا سجدہ کیا کیا مونس کے لیے بھی مذکر کے لیے بھی سجدہ کیا اور مونس کے لیے بھی سجدہ کیا کا ورڈ آیا ہے تو اردو دیکھیں ہماری زیادہ complicated ہے مذکر کے لیے بھی سجدہ کیا ایک ہی فعل ہے مونس کے لیے بھی سجدہ کیا وہی فعل ہے عربی میں کیا ہے کہ مذکر کے لیے سجدہ یعنی فعالہ اور مونس کے لیے فعالت یعنی سجدت تو تاکہ فرق پتہ چلے کہ کام کرنے والا مذکر ہے یا مونس ہے تو یہ چیز عربی میں ہے کہ انہوں نے جنڈر وائز اس کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے لیکن ہماری اردو زبان میں بھی ہم ساتھ دیکھے نوٹس کر رہے ہیں کہ سجدہ کیا یہ فیل ہے کام کرنا یہ دونوں کے لیے سیم ہے مذکر کے لیے بھی مونس کے لیے بھی واحد کے لیے بھی مسننہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی تو چاہے اب عربی زبان میں مسلم اتن ہو تو بھی سجدت اگر مسلم تانی ہو تو بھی سجدت اگر مسلم ماتن ہو تو بھی سجدت ہی استعمال ہوگا فیل وہی استعمال ہوگا کیونکہ ہمارے بس دو فیل کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے دو ہی سیغیں ہیں بس ہم نے وہی یوز کرنے ہے اس کے علاوہ تیسرا تو آپشن ہی نہیں ہے کوئی اور سیغہ ہم یوز کر ہی نہیں سکتے کیونکہ دروازے لوک ہیں باقی سیغوں کے لیے اور چابی گم ہو چکی ہے بلکہ چابی ہے ہی نہیں کیونکہ اگزسٹ ہی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ سجدہ ہو میں نے بہت تیزی کے ساتھ چلایا ہے چاہے وہ واحد ہو مذکر موسنہ ہو یا جمع فیل جو ہے وہ واحد مذکر غائب کا ہی استعمال ہوگا ٹھیک اسی طرح مونس میں دیکھ لیتے ہیں کہ واحد مونس غائب کا ہی سیغہ استعمال ہوگا سجدت یعنی فعالت چاہے وہ ایک کام کرنے والی ہو دو کام کرنے والی ہو یا زیادہ کام کرنے والی ہو اب کام چاہے کوئی بھی ہو سجدہ کرنا کام ہے ٹھیک ہے اسی طرح کوئی بھی کام ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا الحمدللہ اب میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں آپ پہ ایک چیز نوٹ کریں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فائل جو ہے وہ معرفہ بھی آ سکتا ہے نکیرہ بھی آ سکتا ہے یہاں پہ یہ سارے جو فائل استعمال ہوئے ہیں چاہے وہ مذکر ہیں سب نکیرہ ہیں دیکھیں ال نہیں لگا ہوا ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب کہ یہ سب فائل نکیرہ ہیں اگر اب انہی سارے فائل کو میں معرفہ بنا دوں معرفہ بنا دوں ال لگا دوں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے الگ سے اس کو لے کر آنا پڑا وہ بہت important point ہے جو آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے اب اس کو میں آپ سب سے کہوں گی کہ پڑھیں unmute unmute نہیں کرنا اپنے مائک کو آپ سب نے unmute نہیں کرنا لیکن آپ نے پڑھنا ضرور ہے آپ اس کو پڑھیں سجدل مسلمو سجدل مسلمانی سجدل مسلمونہ کوئی پڑھنے میں مشکل ہوئی کوئی مشکل نہیں ہوئی اب آپ نے ضرور بل ضرور پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش دیکھنا ہے کہ آپ پڑھ پا رہی ہیں کی نہیں پڑھ پا رہی ہیں سجدت میں تو نہیں پڑھ پا رہی ہیں آپ کیا پڑھ پا رہی ہیں آپ سب نے یہ practically کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس طرح آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں سجدت آگے میں نہیں پڑھ پا رہی کیوں نہیں پڑھ پا رہی کیونکہ دو ساکین حرفی گھٹے آگے ہیں تا کے اوپر بھی جزم ہے اور لام کے اوپر بھی جزم ہے اب دو جب ساکین اگھٹے آجیں تو پڑھیں کیسے تجوید کے رول پھر آپ یہاں پہ اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ تجوید کا رول اپلائے ہوگا کیونکہ ہم نے ریسائٹیشن کرنی ہے ہم نے تلاوت کرنی ہے تو ایک کونٹینیو سوے میں ہم پڑھنا ہے تجوید کے لحاظ سے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس جزم کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے نیچے ہمیں زیر لے کر آنی ہوگی جس کو کہا جائے گا عارضی کرسا کسرا عارضی طور پر کسرا لے کر آنا یعنی زیر لے کر آنا وقتی طور پر صرف ضرورت کے تحت ہم یہ زیر لے کر آئے ہیں پڑھنے کے لیے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو اس کا عربی سے گرامر سے تعلق نہیں ہے اس زیر کا یعنی اس زیر کا عربی تعلق ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ پائیں اب آپ اس کو پڑھیں سجدہ تل مسلمہ تو کتنی آسانی سے پڑھ لیا پہلے ہم اس کو پڑھ نہیں پا رہے تھے تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ جب آپ کو حمزہ تلوسل مل جائے یا آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دو ساکھی نگٹھے آ جائیں تو پھر پڑھنے کے آسانی کے لیے آپ کو زیر دینی پڑے گی اور یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں نے ایتھین مرقب جاری سمجھایا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ رول سمجھایا تھا اگر تو آپ لوگوں نے وہ لیکچر لیا ہوا ہے تو اس میں بھی میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو سمجھایا تھا کہ یہ زیر کیوں آتی ہے تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ ہو گیا ہوگا تو آپ کو آپ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر چاہے مستنع کا سیرہ ہے تو بھی ہمیں ایسے ہی کرنا پڑے گا اور جمع کا سیرہ ہے تو بھی ہمیں ایسا ہی کرنا ہوگا کہ ہمیں زیر دینی پڑے گی اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ چیز بتاتی چلوں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس کے نیچے اگر تاک نیچے زیر ہوگی تو آپ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ کہیں انتی فیل تو نہیں ہے انتی بھی فیل ہوتا ہے نا انتی فیل تو یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ظاہر اسم نظر آ رہا ہے نا جو کہ رفع حالت میں موجود ہے کلیر آپ کو ظاہر حالت میں ایک رفع حالت میں اسم نظر آ رہا ہے اگر یہ انتی ہوتا تو یہ کیا ظاہر فائل ملتا کبھی بھی نہ ملتا کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ اس دروازے سے ضمیر فائل ہی ہمیشہ نکلے گا انتی فائل سے کبھی بھی ظاہر فائل نہیں نکلے گا تو یہ جب آپ کو رفع حالت میں کوئی اسم نظر آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو زیر لگی ہے تا کے نیچے یہ کبھی بھی اب انتی نہیں ہو سکتا یہ اب انتی کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ظاہر فائل نظر آ رہا ہے اور ظاہر فائل صرف دو سیغوں میں آتا ہے یا تو وہ مذکر کے پہلے سیغے فعالت کے لیے یا پھر مونس کا پہلے سیغہ فعالت کے لیے تو یہاں پہ مونس فائل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر فعالت کا سیغہ ہے یعنی ہیا والا سیغہ ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہاں پہ یہ آرزی زیر لگائی گئی ہے پڑھنے کی آسانی کے لیے ٹھیک ہے انتی فائل کی طرف آپ نے نہیں جانا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز یہ بھی سمجھاتی چلوں کہ جتنی میں نے ریسرچ کی ہے جتنا مجھے تھوڑا بہت نولیج مجھے ملا ہے مجھے میں نے جتنی ریسرچ کیا انتی فائل کے اوپر مجھے صرف بس یہ دو فیل ملے ہیں انتی فائل کے اوپر مجھے بس یہ ہی دو فائل ملے ہیں امتلکتی اور جکتی ان دونوں کے اندر دیکھیں یہ انتی فائل ہے اور یہاں پہ انتی فائل میں آپ دیکھیں آپ کے اس فیل کے بعد آپ کو کوئی بھی اسم ایسا نہیں مل رہا جو رفع حالت میں ہو یہ اسم ہے لیکن دیکھیں رفع میں نہیں ہے یہ نسب میں ہے رفع حالت میں آگے اسم آ ہی نہیں سکتا یہاں پہ بھی دیکھیں کوئی رفع حالت میں اسم موجود نہیں ہے آپ نے اس کو نوٹس نہیں کرنا یہ فیل ہے اور یہ آپ آگے پڑھیں گی یہ فیل مدارے ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر لام کے پر پیش کو آپ نے نہیں گھور کرنا یا بہت جلد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فیل ہے یہ اسم نہیں ہے تو یہاں پہ جب ان تیرہ سیغوں میں سے جب کوئی سیغہ آئے گا نا تو آگے آپ کو رفع حالت میں کوئی اسم ملے گا ہی نہیں تو پھر وہ وہاں سے بھی آپ کو پوائنٹ مل جائے گا کہ یہ پھر انتی فائل ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا تو دوسری آسانی یہ کہ جب آپ کو تا کے انچے زیر ملے تو بس یہ دو فیل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ انتی فائل کے لیے ہیں یہاں پہ میں یہ بتاتے چلوں کہ اگر یوٹیوب لسنرز میں سے کسی اور بھی کسی بھی میری بھائیوں میں سے کسی کو انتی فائل انتی فیل کے اوپر کوئی سیغہ قرآن پاک میں ملتا ہے تو پلیس آپ یوٹیوب کومنٹ ڈاکس میں ضرور اس کو منشن کریں کیونکہ میرے میرا جو ادنا سا علم ہے جو میرا تھوڑا سا نولیج ہے جو میں نے تھوڑی بھائی ریسرچ کی ہے مجھے بس یہی دو فیل ملے ہیں ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جو ریسرچ ہے بکل واقعی میں یہی دو فیل ہوں اس کے علاوہ کوئی اور فیل انتی کے اوپر ہوئی نہ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی مل جائیں اگر آپ کسی کو ملتے ہیں تو ہم میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور یوٹیوب کومنٹ باکس میں وہ فیل لکھ کر بیجے آیت نمبر اور صورت نمبر کے ساتھ تو ہم سب کے لئے انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگی ٹھیک ہے لیکن مجھے میری ریسرچ کے مطابق بس مجھے یہی دو فیل ملے ہیں تو میرا یہ سمجھانے کا اس پوائنٹ پہ یہ مقصد ہے جب آپ کو تاک انچہ زیر ملے تو بس یہ دو فیل اگر نہیں ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ پھر وہ انتی فیل نہیں ہوگا وہ پھر ہیا ہوگا اور اس کے نیچے زیر جو ہے وہ وقتی طور پر آرزی طور پر صرف تجوید کے رول کے مطابق اس کو جوڑ کے پڑھنے کے لئے لگائی گئی ہوگی ٹھیک تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ تیسرا پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے تھا کہ جب انتی فیل ہوگا تو اس کے پچھلے حرف کے اوپر آپ کو جذب ملے گی جبکہ جو ہیا فیل ہوتا ہے اس کے جبتا کے نیچے آپ کو آرزی کسرا جو ملتی ہے جوڑ کے پڑھنے کے لئے تو اس میں آپ کو کبھی بھی پیچھے جذب نظر نہیں آئے گی پچھلے حرف کے اوپر اس کے اوپر آپ کو زبر نظر آئے گی زبر یا زیر ٹھیک ہے زبر یا زیر تو یہ کوئی نہ کوئی مطلب حرکت ملے گی جذب نہیں ملے گی آپ کو جذب نہیں ملے گی یہ جو جذب ہوگی یہ صرف انتی فائل کے لئے انتی فیل کے میں ملے گی تو سمپل سے پھر وہی بات ہے اگر تو یہی دو فیل ہیں قرآن پاک میں تو پھر تو کہانی ختم بس وہ پھر آپ یہ دو فیل ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ دو فیل ہوں گے تو یہی انتی فیل پہ ہیں باقی اس کے علاوہ تا کے نیچے جب آپ کو زیر ملے تو وہ پھر انتی فیل نہیں ہوگا وہ ہیا ہوگا آکے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ دوبارہ explain کر دیا کہ پہلے اور چوتھے سیگے یہ چوتھا سیگہ وہ ہی ہے ہیا والا ٹھیک ہے کیونکہ standard وہ ہی ہے سیگوں کے لحاظ سے ان دو سیگوں کے علاوہ ہر سیگے کا فائل صرف ضمیر فائل ہوگا کبھی بھی ظاہر فائل نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے جو کہ میں already بہت explain کر چکی ہوں اب ہم اگلے last point پہ ہم نے چلتے ہیں last point کیا ہے last point last point یہ کہ جی ظاہر فائل اگر غیر عاقل کی جمع مقصر ہو تو فیل واحد غائب معنیس آئے گا آپ کو پتہ جب غیر عاقل اور جمع مقصر یہ دو آتے ہیں تو حلچل تو مچائیں گے نا انہوں نے تو گڑھ وڑھ کرنی ہے یہ تو شروعوں سے ہی چل رہا ہے ہمارا پانچویں لیکچر سے ہم نے غیر عاقل اور جمع مقصر سیکھنا شروع کیا تھا تب سے یہ جو ہے نا حلچل مچاتے جب آتے ہیں حلچل مچا دیتے ہیں تو ابھی بھی آئیں گے تو ضرورت حلچل مچے گی اور آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو پھر مونس کا ساتھ میں ضرور ٹچ ہوتا ہے مونس بیج میں جڑتا ہے ابھی ساتھ میں تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا فعالہ کا فعل نہیں لگے گا بلکہ فعالت فعل جو ہے وہ مونس کا فعل ہے وہ لگے گا تو چلے قرآن پاک سے ایکزامپلز دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ آیت لکھی ہوئی ہے ایک ہی آیت کے اندر مجھے دو اگٹھے جمع مقصر ملے الحمدللہ یہ جو پہلا والا فعل ہے اس کے میں روٹ لیٹرز کے اوپر نہیں جاتی کیونکہ وہ روٹ لیٹرز ہم بعد میں سیکھیں گے البتہ یہ فعل ماضی ہے فعل ماضی ہے دیکھیں یہاں تاک انچہ زیر ہے اب اگر میں پوچھوں کہ یہ تاک انچہ زیر کیوں ہے تو پلیز آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ انتی فعل ہے کیونکہ میں بہت ڈیٹیل سے میں ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ جب آپ کو تاک انچہ زیر ملے تو آپ نے سوچنا ہے پھر آپ کو بعد میں دیکھیں یہاں پہ یہ مل رہی ہے نا ساکن لام کے اوپر ساکن ہے جزم ہے حمزت الوصل ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ تجوید کے رول کے مطابق یہ عارضی زیر لگائے گئی ہے یہ زاغت تھا پڑھنا نہیں پڑھا نہیں جا رہا تھا پڑھنے کی آسانی کے لیے اس کو زیر دی گئی ہے اور پھر یہاں پہ آپ کو بلنک ہونا چاہیے کہ صرف دو ہی تو فعل ہیں انتی فعل کے نہ یہ امتلاتی ہے نہ یہ جکتی ہے یہ ان دو فعلوں میں سے فعل نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ کیا والا فعل ہوگا ٹھیک اب چلتے ہیں آگے اب سارو کی طرف اب را کے اوپر پیش ہے اس پیش سے آپ نے اندازہ لگا دیا کہ یہ ظاہر فائل ہے یہ فائل ہے اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ بسرون کی جمع ہے یہ جمع مکسر ہے جمع مکسر ہے غیر آقل کی اور پیچھے فعل کونسا استعمال ہوا ہے مونس کا اب یہ اگر ہم اس کی واحد دیکھیں تو یہ واحد جو مذکر ہے واحد اس کا جو بسرون ہے وہ ہے مذکر لیکن فعل ہمارا مونس کا استعمال ہوا ہے وہ اس لئے کیونکہ میں نے آپ کو جب لکچر فائل ہم نے کیا تھا اس طرح میں نے بتایا تھا کہ یہ جمع مکسر ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ ہم مونس کی طرح کرتے ہیں ان کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں مونس کے طور پر تو اس لئے یہاں پہ پھر فعل جو ہے وہ مونس کا استعمال ہوا سمجھانے کا سمجھا اس لئے رہی ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی مونس ہونا چاہیے تو یہاں پہ کیوں ایسا نہیں ہوا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایکسپشنل کیس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر نے پھر سب کی کسریں توڑ دی ہیں ٹھیک تو وہ کسر کیا توڑتا ہے کہ وہ پھر حل چل مجھا دیتا ہے ٹھیک آگے چلتے ہیں بلغت القلوب قلوب جو ہے قلبن کی جمع مکسر ہے غیراقل کی جمع ہے بلغ با لام غا اس کے روٹ لیٹرز ہے فعل ماضی ہے اور یہاں پہ بھی تا کنچے زیر کیوں لگی ہے پلیس یہ مت کہیے گا کہ انتی فعل ہے ٹھیک ہے انتی فعل نہیں یہ ہیا ہیا والا فعل والا سیگا ہے اور یہاں پہ فائل ظاہر ہے قلوب با کے اوپر پیش آپ کو کلیر نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ فائل ہے اب فائل فائل کے لیے یہاں پہ فیل جو ہے وہ مونس کا سیگا کیوں ہوا کیوں کہ قلوب جو ہے جمع مکسر ہے تو بس یہ ایکسپلین تھا دیکھیں وہی بات ہے کہ عربی لکھی بھی ہوگی ہم نے بس پیچان کرنی ہے کہ یہ فعل ہے اور یہ فائل ہے بس اتنی ہماری ہمارا اتنا کام ہے یہاں پہ اب ہمیں ایک پوائنٹ بتاتی چلوں یہ جو قلوب ہو ہے اس کو ذرا وور سے دیکھیں قلوب ہو یہ ٹھیک ہے با کے اوپر پیش ہے اس وقت یہ جو ابھی تک ہم نے جتنے بھی ابھی تک ہم نے جتنی پیچھے آیتیں کی ہیں آپ پیچھے جب آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گی دوبارہ یہ ویڈیو لائف ابھی تو لائف کلاس چل رہی ہے جب آپ بعد میں یوٹیوب پہ اگر دیکھیں تو پیچھے ریوائنٹ کر کے دیکھیں گا ہم نے جتنے بھی ابھی فائل استعمال کیا ہے وہ مفرد اسم استعمال کیا ہے مفرد اسم استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اب القلوب وہ کیا ہے مفرد اسم ہے یہ کوئی جملہ نہیں ہے یہ کوئی مرکب نہیں ہے اب دیکھیں میں کونسی آیت لے کر آ رہی ہوں اچھا یہ پہلے جملہ فیلیا کمپلیٹ کرتے ہیں یہ دونوں اپنے اپنے طور پر جملہ فیلیا ہے فیل ماضی پلس فائل ایک جملہ فیلیا فیل ماضی پلس فائل ایک دوسرا جملہ فیلیا تو اس کے اندر دو جملہ فیلیا ہے چلی وہ اگلی آیت آگی جو میں آپ کو چاہ رہی تھی بتا نا کہ یہاں پہ دیکھیں اب قلوب اکم یہاں پہ صرف قلوب اکم تھا نا یہاں پہ قلوب اکم ہے it means کہ یہ مفرد اسم نہیں بلکہ یہ ایک مرقب ہے اب ہم مرقب کی پہچان کریں گی کہ وہ کون سا مرقب ہے پہلے ہم قصابت کو دیکھتے ہیں کاف سین باعث کے روٹ لیٹر سے ہیں فیل ماضی ہے اور دیکھیں مونس کا سیگا استعمال ہوا کیوں کہ کیوں کہ اس کے بعد جو ہے وہ جمع مقصر آرہی ہے غیر آقل کی اور اس غیر آقل کی جو جمع مقصر ہے یہ اس وقت مرقب کی صورت میں ہے مرقب کی صورت میں قلوب مداف ہے کم کی جو ضمیر ہے وہ مداف علی ہے اور یہ مل کے پورا بن گیا مرقب اضافی اس وقت اگر میں پوچھوں کہ اس پورے مرقب اضافی کی عرابی حالت کیا ہے تو آپ نے کیا دیکھنا ہے مداف کی عرابی حالت دیکھنی ہے اور وہ ہے اس وقت با کے اوپر پیش با کے اوپر پیش یا قلوب با کے اوپر پیش تو یہاں سے پتہ چلا کہ اس مرقب اضافی کی اس وقت عرابی حالت رفع ہے اور جب رفع حالت فیل کے بعد کوئی رفع حالت میں اسم ملے تو کیا بنتا ہے فائل بنتا ہے it means کہ یہ پورا مرقب اضافی اس وقت فائل بن رہا ہے ٹھیک اب یہ فیلمازی اپنے فائل کے ساتھ مل کے یہ پورا بن گیا جمعہ فیلیا ہے آپ کو یہاں تک مجھے امیر ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے انشاءاللہ ہوتااللہ آگے چلتے ہیں آگے میں یہ سلائٹ دوبارہ لے کر آئی ہوں وہ اس لیے کہ آپ کو مفرد اور یہ جو مرقبات کا تھا کہ یہ بھی مرفوع ہوتے ہیں اور مرفوع بن کر آئیں گے اگر فائل بنیں گے تو یہ فائل بن کر آ سکتے ہیں لیکن اگر یہ فائل بن کر آئیں گے تو کیا ہوگا صرف اور صرف رفع حالت میں ہوں گے کبھی بھی نصب اور جر حالت میں نہیں ہوں گے تو میں اب آپ کو اس لحاظ سے بھی تھوڑا سے ایکسپلین کر دیتی ہوں اس لائٹ میں جو موجود ہیں آلی مت بلکہ یہ کوئی سسٹر جو ہمارے ساتھ پارٹسپیٹ کرنا چاہیں کوئی سسٹر آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں تاکہ نا ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ نہ ہو جی سسٹرز آپ سب کو میری سسٹر تاہیرہ آپ مجھے بتائیں کہ آلی مت جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں ہائی لاب می ویری گوڈ اور یہ فیلمازی ہو گیا اب یہ جو نف سن ہے یہ اس کے عرابی حالت کیا ہے یہ مرفو ہے مرفو ہے اب یہ جملہ فیلیا کے اندر یہ کیا پوزی کس پوزیشن پہ ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ فائل بن رہا ہے ماشاءاللہ پرفیکٹ یہ فائل بن رہا ہے اور یہ اس وقت ظاہر فائل ہے ٹھیک ہے یہ ضمیر میں نہیں ہے ظاہر موجود ہو گیا اب یہ مفرد یہاں پہ میں یہ تاتھی چلوں آپ سب کو خود سے ہی کہ یہ مفرد اسم ہے دیکھیں یہ کوئی مرقب نہیں ہے یہ کوئی جملہ بھی نہیں ہے یہ صرف ایک اسم ہے جسٹ از سنگل ناؤن ٹھیک تو یہ چیز ہوگا مفرد اسم کیونکہ اگلی سلائیڈ میں انشاءاللہ ہم مرقب اسم کو فائل بنتا ہوا دیکھیں گے تو اس سلائیڈ میں جو ہے وہ مفرد اسم ہے جو ظاہر فائل بن رہے ہیں اگلا علیمت بارہ وہی ہے تو اس لئے میں اچھا یہ علیمت فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کے جملہ فیلیا بنا نیکس جو علیمت ہے یہ بھی وہی ہے اس لئے میں سلائیڈ کو لے چلتی ہوں یہاں پہ مجھے بتائیں کہ یہ علیمت میں جو تاکن جو زیر ہے یہ کیوں لگی ہے جی سسٹر کونزی سسٹر جواب دیں گی مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ صاحب نے اگٹھا بولا ہے تو سمجھ نہیں آیا یہ تاکن جو پڑھنے کے لئے نیارتی ہے ہاں پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ آگے لام کے اوپر آگے حمزت الوسر ہے لام کے اوپر آپ کو کلیر جزم نظر آ رہی ہے تو پڑھنے کی آسانی کے لئے اس کو زیر دی گئی ہے اس کے اندر انتی فیل کا کوئی تعلق نہیں ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ دیکھیں علیمت دونوں طرح سے آ گیا ہے علیمت میتا کے اوپر جزم کلیر نظر آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم آسانی سن کے ساتھ علیف لام نہیں لگا ہوا تو اس لئے ہمیں اس کو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے اس تا کو زیر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم زیر اس لئے دینی پڑی کیونکہ اگلا جو اسم ہے جو وہ معرفہ ہے اس کے ساتھ وہ معرف باللام ہے یعنی اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے تو یہاں پہ پھر ہمیں مجبورا ہمیں یہ زیر دینی پڑی پڑھنے کی آسانی کے لئے ماشاءاللہ اب یہ علیمت فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کے ایک الگ جملہ فیلیا بن گیا اگلے آگے چلیں جعال اللہ یہاں پہ روٹ لیٹرز کیا ہے جی سسٹرز ایسا کریں سم اگٹھنی بتاتی جائیں والیکم سلام ماشاءاللہ اب اس کا فائل بتا دیں اللہ اسم جلالہ اللہ بکل اللہ لگو جلالہ ظاہر فائل ہے اور یہ دیکھیں یہ مفرد اسم ہے اصل میں آپ کا اور میرا تھوڑا سا فرق ہے نا ظاہر فائل ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اسم جلالہ اللہ اللہ رب العزت کا نام مبارک جب آئے گا اس کو آپ اسم جلالہ ہی کہیں گی لیکن اسم جلالہ اس وقت کس پوزیشن پر ہے اس وقت کس جگہ پر ہے فائل کی جگہ پر ہے اس لیے ہی ان کے ظاہر اور ظاہر میں نے اس لیے لکھا تھا کہ وہ کیوں کہ اب بھی بہت کل نیو لکچر ہے نا فرس آج پہلی بر ظاہر لکچر چاہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا آگے جعل نا اس کے روٹ لیٹرس بھی وہی ہیں جی مائن لام لیکن یہاں پہ مجھے فائل بتائیں کہ کیا ہمیں ظاہر فائل ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں اس کے اندر ہے زمیر ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہاں پہ ہمیں آپشن ملے گی کہ ہمیں ظاہر فائل بھی مل سکتا ہے یا کبھی نہیں مل سکتا میں چوتھے سیگے میں نہیں مل سکتا پہلے اور چوتھے سیگے میں مل سکتا ہے جی اس میں آپ کو ظاہر فائل پڑے گا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سیگہ نظر آئے تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کے اندر سے فائل نکالیں گے آنکھیں بند کر کے بس کہہ دیں کہ اس کے اندر فائل اس کے اندر موجود ہے وہ کبھی ظاہر ہو گئی نہیں اس لیے آگے رفع حالت میں اسم ڈھوننے کی ضرورت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ایک لفظ دکھا ہے جب آپ کے سامنے پوری آیت ہوا کرے گی نا تو جب آپ کو ان تیرہ سیگہوں میں سے کوئی سیگہ مل جائے تو بس آپ نے آگے ظاہر فائل کو ڈھوننا ہی نہیں ہے کوشش ہی نہیں کرنی آپ نے بس ہنڈر پرسنٹ ہو کے یہ سوچنا ہے کہ اس کے اندر فائل موجود ہے اب وہ نشانی ڈھوننی ہے کہ وہ فائل کون سا ہے آیا مطلب وہ مذکر ہے یا مونس ہے جمع مصنع ڈویل وہ وہ نشانی یعنی واو علف ہوگا تو ہم ہوگا نا لگا ہوگا تو ناہنو سیگہ ہوگا یعنی وہ پھر آپ نے نشانی ڈھوننی ہے اب اس کے اندر نشانی ہے کہ یہ نا لگا ہو ہے جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ناہنو اس کے اندر جو ہے وہ فائل ہے اور ضمیر فائل ہے اچھا اس کا بھی ابھی ابھی جو چل رہا ہے کہ یہ جعال اللہ یہ جملہ فیلیا ہے اللہ نے بنایا اور یہاں پہ کیا ہے کہ جعال یہ بھی فیل ماضی ہے اور نا جو لگا ہو ہے ساتھ یہ ناہنو فائل ہے جو کہ ضمیر کی صورت میں ہے تو یہ بھی فیل ماضی اپنے ناہنو فائل کے ساتھ ملکے جملہ فیلیا بنا اور جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے ہم نے بنایا تو یہاں پہ یہ جو ہم کی ضمیر لگی ہے یہ ضمیر ہے پرونان ہے جبکہ یہاں پہ اللہ رب العزت کا نام مبارک ظاہر ہے مینشن ہوا ہوا ہے یہاں پہ فائل کو ظاہر کر دیا گیا ہے اوکے گوڈ تو ابھی آپ کو اس سلائیڈ میں یہ سمجھ آ گیا کہ مفرد اسم کیا ہوتا ہے اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پہ انشاءاللہ اس سلائیڈ میں آپ کو مرکب کو پیچان کرتے ہیں تو کونسی سسٹر ہوں گی جو وہاں ساتھ پٹسپیٹ کریں گی جی کر لیتی میں کر لیتی ہوں جی جی آئیں ببکل آپ مجھے بتائیں یہ جو عقدت ہے پہلے اس کے روٹ لیٹرز بتا دیں اور یہ فیل ماضی ہو گیا یہ آپ کو کون سا مرکب لگتا ہے مرکب اضافی اب اس میں سے میں آپ کو بلکہ خود بتا دیں یہ مداف ہے اور یہ مدافل ہے یہ بن گیا مرکب اضافی اس مرکب اضافی کی عرابی حالت کیا ہے مرفو فائل کی جگہ پہ آگا ہے پرفیکٹ اور وہ یہ نون کے اوپر آپ کو کلیر پیش نظر آگئی جسے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ اس وقت رفع حالت میں ہے اور اب یہ فائل بنے گا کیونکہ اس کے پیچھے فیل ہے جی اب اکردت فیل جو ہے یہ مونس کا استعمال ہوا اس کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے یہ اس لیے آگے وجہ یہ بن رہی ہے نا کہ ایمان ایمانوکم یہ میرے خیال میں آپ نے بتایا نہیں ابھی جب ہم اکردت سر آ رہے ہیں اس لحاظ سے پھر ہو جاتا ہے تو یہ فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ فیلیا اس کا ترجمہ جو ہے نا تمہاری قسم بندھی اس لحاظ سے یہ ماضی میں جا رہا ہے یہ جو ایمان ہے نا یہ ایمان نہیں یہ ایمان ہے ایمان کہتے ہیں قسم کو اہد کو اہدوں پر مان جیسے کہتے ہیں اور اکردت جو کہتے ہیں یہ گرہ کو کہتے ہیں نکاہ کو بھی کہتے ہیں نکاہ میں بھی تو دیکھیں گرہ پا دی جاتی ہے نا کیونکہ وہ دو رشتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے تو اس سنس میں ہے کہ تمہارے ایدو پرماں باندھے یا تمہارے ایدو پرماں مقرر ہوئے یا بندے یا تمہاری قسمیں بندی ایدو پرماں بھی قسمیں ہوتی ہیں نا اس لحاظ سے اچھا اب نیکس میں آپ بتائیں یہ وجی لط میں اس میں روٹ لیٹر کیا ہے واؤ جیم لام ویری کوٹ اور یہ چوتھا سی گئی ہے جی فیل ماجی کا چوتھا سی پرفیکٹ ویری کوٹ اور قلوب ہم یہ کون سا مرکب ہے جی یہ بھی مضاف مضاف اللہی ہو کے مرکب اضافی ہے قلوب بھی جو ہے یہ جمع مقصر کا سیگار ہے پرفیکٹ اور اس کی مرکب اضافی کی عرابی حالت کیا ہے یہی وہی با بھی آپ نے جو بتایا بھی با پہ پیش آ رہی ہے تو مرفو ویسے بھی یہ رفا جی یہ فائل بن گا مرفو فائل بن گا بھی قریر حالت میں اس لیے یہ فائل بنے گا اب وجی لط فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کے بن گیا پورا جملہ فیلیا اور وجی لط کا مطلب مطلب درہ ہوا درنا خشیت پیدا ہونا تو اس سنس میں پھر آپ جب ترجمہ کریں گی تو آپ کہیں گی کہ ان کے دل ڈرے ان کے دل ڈرے مطلب مضاف مضاف علیہ تو اس کا یہ شرول یہ ہوگا نا کہ مضاف علیہ کا ترجمہ پہلے ہوگا مضاف کا بعد نہ ہوگا اور پھر جو فیل ہے اس کو سب سے لاسٹ میں لے کے آتے ہیں دیکھا جو بیسیکلی تو فائل کا ترجمہ آپ پہلے کریں گی تو فائل کیا ہے مرکب اضافی ٹھیک ہے فائل کا ترجمہ ہے ان کے دل اب فائل چونکہ مرکب ہے تو مرکب میں پھر وہی والی بات کہ آپ پہلے مضاف علیہ کا ترجمہ کریں ان کے اور پھر قلوب کا ترجمہ کریں دل تو فائل آگے پھر فائل کو سب سے آخر میں لے کے جاتے ہیں جی پھر فائل نے کیا کام کیا اس فائل فائل نے کیا فائل کیا تو وہ فائل لکھا جائے گا کہ اس نے کام کیا کیا ٹھیک ہو گیا that's good mashallah اب نیکس پہ ایک اور کوئی اور مرکب ہے انشاءاللہ اب کونسی سسٹر ہمارے ساتھ آئیں گی یہ جو شروع میں لام ہے یہ میں خود تعددتی ہوں یہ لام تعقید ہے لیکن جب پوری آیت ہوگی تو اس لام تعقید کو کچھ اور نام دیا جائے گا تو اس لئے میں ابھی اس پہ نہیں جاؤں گی کیونکہ ابھی ہم نے وہ چیزیں سیکھ نہیں ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو فسادت سے آپ نے شروع کرنا ہے کہ یہ فسادت کیا ہے تو کونسی سسٹر آئیں گی جی میں جی آ جائیں آپ مجھے بتائیں کہ فسادت کے پہلے روٹ لیٹرز کیا ہیں فاسیندال یہ کونسا مرقب آپ کو لگتا ہے کونسا مرقب ہوگا یہ مرقب عطفی ہے یہ مرقب عطفی ہے اس پورے مرقب عطفی کی عرابی حالت کیا ہے رفا رفا دیکھیں دونوں کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے تو کیونکہ مرقب عطفی میں کیا ہوگا کہ دونوں ہی جزوں دونوں جو اس کے جزیں ماتوف انہی اور ماتوف دونوں کی عرابی حالت ایک جیسی ہوتی ہے تو یہ رفا حالت میں ہیں اب یہ رفا حالت میں کیوں ہیں کہ کیا بن رہا ہے اس جملہ فیلیا میں کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے پرفیکٹ کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے اب فسادت فیل اپنے فائل کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ فیلیا تو ترجمہ میں اس کا اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ابھی یہ پوری آیت نہیں ہے یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے اگر ہم صرف اس حصہ سے ترجمہ کریں گے تو پھر وہ رونگ ہوگا مطلب رونگ سے مراد مطلب وہ اس سا نہیں بیٹھے گا جب ہماری بس پوری آیت ہوگی اور پھر ہم اس حصہ سے جب ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ صحیح بیٹھے گا اس لیے میں اس لیے اس کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ آگے جو ہے اس کو میں خود کرتی ہوں آپ سب دیکھیں کہ اس کے اندر اب ایک نیا مرکب آ رہا ہے مرکب جاری تو اب وہ مرکب جاری آیا کس سنس میں آ رہا ہے جملہ فیلیا کے اندر جملہ اسمیہ میں تو ہم سیکھ چکے نا کہ مرکب جاری جب جملہ اسمیہ میں آتا ہے تو وہ مطالقے خبر بن کر آتا ہے اب جملہ فیلیا کے اندر وہ کیا بن کر آتا ہے تو دیکھتے ہیں فائل تو بن نہیں سکتا یہ تو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ مرکب جاری فائل کبھی نہیں بن سکتا تو پھر اب یہ کیا بنے گا جوڑے دیکھتے ہیں حد توت جو ہے حد توت جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہو گئے فیلمازی ہو گیا یہ مونس کا سیغہ ہے اس لیے کیوں کہ آگے جمع مکسر آ رہی ہے اور آمالو ہم جو ہے یہ مرقب اضافی ہے اور اس وقت یہ مرقب اضافی جو ہے حالت رفع میں ہے اب حالت رفع میں ہے تو یہ فائل بن جائے گا فی حرف جر ہے الدنیا والآخرہ یہ پورا مرقب عطفی ہے یہ پورا مرقب عطفی حرف جر فی کے لیے مجرور ہو جائے گا اب حرف جر فی اپنے مجرور کے ساتھ مل کے مرقب جاری بنا اور یہ مرقب جاری جو ہے اب جملہ اب آپ کے سب نے بہت احلات رہنا ہے کہ میں کیا بولنے لگی ہوں یہ مرقب جاری جملہ فیلیہ میں متعلق فیل کہلائے گا چھیک یہ اپنے نوٹس میں لکھ لیں کہ مرقب جاری جب جملہ فیلیہ میں آئے گا تو اس کو کہا جائے گا متعلق فیل کچھ بھی مشکل نہیں ہے دیکھیں جملہ اسمیہ میں تھا تو متعلق خبر کیونکہ وہاں پہ جوز کیا تھے مبتدہ خبر اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب جملہ فیلیہ میں آئے گا تو اس کو کہا جائے گا متعلق فیل کیونکہ جملہ فیلیہ کے دو بنیادی جوز کیا ہے فیل اور فائل تو یہ فیل سے متعلق ہوگا متعلق فیل وہاں پہ متعلق خبر تھا جملہ اسمیہ میں یہاں پہ یہ متعلق فیل بنا کرے گا جب آیا کرے گا جملہ فیلیا میں تو یہ بہت ہی آسان ہے اس لیے میں نے سوچا اس کو بھی میں آج کی لیکچر میں ساتھ ہی آپ لوگ اسمیل کروں اس کے لیے الگ لیکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے مرقب جاری آپ کو آسانی سے پتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اب جب مرقب جاری جملہ فیلیا میں آئے گا تو آپ سے کہہ دیں گی مطالقے فیل that's it کہانی کمپلیٹ اب جب اب اب اپنے فائل اور اپنے مطالقے فیل سے مل کے بن گیا جملہ فیلیا ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کر لینا ہے کہ مرقب جاری جملہ فیلیا میں مطالقے فیل بنتا ہے اب ترجمہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم فائل کا ترجمہ کریں گے اعمال ہم ان کے آمال اب ہم فیل کا ترجمہ کریں گے ضائع ہو گئے اب وہ مطالقے فیل یعنی کہ فیل سے مطالق جو بات ہو رہی ہے ضائع ہو گئے تو کہاں ضائع ہوئے یعنی فیل تھا ضائع ہو گئے اب مطالقے فیل آ رہے ہیں یعنی کہ فیل سے مطالق ایک انفرمیشن آ رہی ہے مزید ڈیٹیل آ رہی ہے کہ وہ کہاں ضائع ہوئے تو وہ ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں ٹھیک ہو گیا کہ ان کے عمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتی ہیں کہ آپ مطالقے فیل کا ترجمہ پہلے کر لیں ان کے عمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہوئے یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ان کے عمال ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں دونوں درہ سے ٹھیک ہے چلے مجھے امید ہے کہ اب آپ مرقب جاری کو بھی سمجھ گئے ہوں گی کہ جب یہ مرقب جملہ فیلیا کے اندر آئے گا تو یہ کیا بنے گا یہ ہمیشہ ہی مطالقے فیل بنے گا البتہ جتنے باقی مرقبات جو چار مرقب تھے اگر وہ رفع حالت میں ہوں گے تو وہ فائل بن کر آئیں گے جملہ فیلیا میں کون سی سسٹر ہمارے ساتھ کریں گی ٹائم زیادہ ہو رہے اس لئے جلدی جلدی آجائیں جی جی آچھا روڈیہ کا میں روڈ لیٹرز نہیں پوچھوں گی کیونکہ ابھی ہم نے وہ چیزیں پڑھنی ہے آگے جا کے صرف یہ بتا دیں کہ یہ کون سا فیل ہے روڈیہ فیل مازی ہے مطارے یا مر ہے مازی فیل مازی ہے ٹھیک آپ دیکھیں یہاں پہ دوت کے انجھے زیر ہے تو یہ وہ پندرہ فیصد الفاظ میں سے ہے جو فائلہ کے وزن کے اوپر ہوتے ہیں اللہ نزل جلالہ نام مبارک جو ہے یہ اس وقت حالت رفع میں کیوں ہے اس لئے کہ یہ فائل بن رہا ہے پیش بتا رہیے کہ یہ فائل بن رہا ہے جی پرفیکٹ یہ کون سا مرقب ہے یہ جار مجرور مرقب جاری ہے اب یہ مرقب جاری اس فیل کیلئے کیا بنے گا مطالقے فیل مطالقے فیل پرفیکٹ اچھا اب آگے یہ جو واو ہے یہ کیا ہے حرف اطف پرفیکٹ اچھا یہ پورا یہاں پہ بتاتی چلوں گی یہ رادو یا فیل اپنے فائل اور مطالقے فیل سے میرے کے جملہ فیلیا بنا اب ہم واو حرف اطف کی طرف چلیں گے یہ حرف اطف ہو گیا رادو اب یہ جو رادیا اور یہ رادو یہ سیم روٹ لیٹرز ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو رادو ہے یہ وہ دو سیگے ہیں جس کے اندر ظاہر فائل اور ثمیر فائل دونوں مل سکتے ہیں یا پھر یہ ان تیرا سیگوں میں سے ہے جس کے اندر صرف اور صرف ثمیر فائل ملتا ہے تیرا سیگوں میں سے ہمیشہ ثمیر فائل ملے گا کبھی بھی ظاہر فائل نہیں ملے گا تو اب ضمیر فائل ڈھونڈے اس کے اندر سے کیا ہے ہم اس کے اندر فائل ہے پرفیکٹ فیلمازی ہے ہم اس کے اندر فائل ہے اب ہمیں ظاہر فائل ڈھونڈنا ہی نہیں ہے جب ہمیں پر پتہ چل جائے گا کہ یہ سیغہ ان تیرہ سیغوں میں سے ہے جس کے اندر صرف ضمیر فائل ملتا ہے تو آپ نے بس صرف اس ضمیر پر پھر آپ نے اور فکر کرنی ہوگی یہ کیا ہے یہ بھی مرقب جاری جار مجلور اور اب یہ ردو فائل کے لیے کیا بڑھے گا مطالقے فائل مطالقے فائل یہ مطالق ہے اس ردو فائل کے لیے اور یہ انہم مطالق ہے اس ردیا فائل کے لیے جو بھی اس کے مرقب جاری سے پچھلا جو فائل ہوگا مرقب جاری اس فائل کے مطالق ہوگا جو بھی وہ ایکزیکٹ اس کے پیچھے ہوگا اچھا اب یہ ردو فائل اپنے ہم فائل اور مطالقے فائل سے مل کر یہ ایک الگ جملہ فائلیا بنا اب بیچ میں حرفِ عطف ہے حرفِ عطف سے جو پہلے والا جملہ فیلیا ہے اس کو کیا کہا جائے گا ماتوف علی ماتوف علی اور جو بعد والا جملہ فیلیا ہے اسے کیا کہا جائے گا ماتوف اب اس طرح یہ ماتوف علی اپنے ماتوف کے ساتھ ملکے ایک پورا معقب عطفی بنا تو اب ترجمہ کریں پہلے ماتوف علی کا ترجمہ کریں رازی کا تو آپ کو بتا ہے ہماری اردو زبان میں بھی ہم رازی کہتے ہیں تو یہ اس کا ہو گیا نا اللہ ان سے رازی ہوا ہاں اللہ فائل اب فیل کا ترجمہ اللہ رازی ہوا انہوں ان سے لیکن ہم اس کے مطابلے کو پہلے نہیں لے کے آئیں گے میں ضرور نہیں کوشش کریں بعد میں ہی آئے ویسے اگر کبھی جس جملے کے اندر آپ کو اچھا لگے کہ پہلے ترجمہ ہمارا اردو زبان میں جس جگہ بیٹھے اب دیکھیں اللہ ان سے رازی ہوا اس طرح بھی ٹھیک ہے لیکن اللہ رازی ہوا ان سے اس طرح بھی ٹھیک ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے اس میں سٹریس آ رہا ہے اس میں سٹریس آ رہا ہے اللہ رازی ہوا ان سے جی ویسے بھی یہاں پہ مبالی کے پہل بات بھی ہے نا چلیں آگے مورادو اور اور وہ رازی ہوئے ان سے ہاں یہاں پہ یہ جو رازی ہوئے ان ہو اس سے سریکھو واحد ہے ہاں واحد ہے ہوں کی ضمیر اللہ جللالہ ہوں کی ضمیر اللہ جلالہ اللہ رب العزت کے دفع جا رہی ہے یہ جو ہوں کی ضمیر ہے یہ اللہ رب العزت کی دفع جا رہی ہے کہ ان ہو اس سے تو یہاں پہ جو رادو میں ہوم فائل تھا تو یہاں پہ دیکھیں وہ ہم نے لگایا کیونکہ یہاں پہ زمیر فائل ہے تو وہ رادو میں یہاں پہ کوئی منشن نہیں ہے کہ ظاہر فائل منشن نہیں ہے اور اس سے تو متعلق ہو گیا تو الحمدللہ مجھے امیر ہے کہ ان دو آیات کے ثلو آپ کو مرقب جاری کا جملے فیلیا کے اندر استعمال جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکا ہوگا الحمدللہ ابھی یہاں پہ ایک دو پوائنٹس میں بس یہ لاسٹ لائٹ ہے بتاتی چلوں کہ مندرجہ زہل صورتوں میں فیل کے دونوں سیغے مذکر یا مونس کوئی بھی آ سکتا ہے ابھی تو میں نے حقب تینا ہے کہ جمع مکسر ہوگی غیر آقل کی تو صرف مونس کا سیغہ آئے گا ٹھیک ہے اس میں پھر مذکر کا سیغہ نہیں آئے گا لیکن اب جو میں آپشنز دے رہی ہوں تو اس میں کوئی بھی سیغہ آ سکتا ہے مذکر بھی آ سکتا ہے مونس بھی آ سکتا ہے اس میں دونوں آپشنز کھلی ہیں اب وہ کیا کیا ہیں ایک ہے کہ اگر فائل جمع مکسر تو ہو لیکن آقل کی ہو آقل کی جمع مکسر جب ہوگی تو ایسی صورت میں مذکر بھی فیل آ سکتا ہے مذکر سیغہ اور مونس سیغہ دونوں آ سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے کہ اگر فائل جو ہے وہ اسم جمع ہو یعنی collective noun ایسی چیز یعنی کہ جس کے اندر جمع کا مفہوم موجود ہو جیسے قوم قوم ویسے دیکھا جائے ایک واحد اسم ہے singular ہے اس کی جمع ہوتی اقوامن لیکن صرف ایک قوم کو دیکھا جائے تو اس قوم کے اندر جمع کا مفہوم موجود ہے قوم کے اندر کوئی ایک بندہ نہیں ہوتا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں قوم کے اندر بستی ہو گئی کوئی قبیلہ ہو گیا کوئی ملک ہو گیا جب ہم ملک کہیں گے تو ملک کی جمع کیا ہے ممالک لیکن اگر ایک ملک کہیں گے تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر ملک کے اندر موجود سب لوگ تو وہ اس کے اندر ایک مفہوم موجود ہے جمع کا اس کو کہتے ہیں collective ناؤن تو اب میں آپ کو قرآن پاک سے جو مجھے examples ملی ہیں وہ میں آپ کو اس کے طورے explain کرتے ہوں انشاءاللہ قالت رسولو اب رسولو دیکھیں رسول ان کی جمع ہے رسولو اس کی جمع مقصر ہے لیکن آقل رسول جیسے ظاہری باتیں آقل ہوتے ہیں اب یہ جمع مقصر ہے لیکن یہاں پہ فیل جو ہے وہ مونس کا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ رسول تو مذکر ہیں تو پیچھے مونس کا سیغا کیوں آیا تو پھر وہی ہے کہ اب جب جمع مقصر آئے گی تو آپ کو پتہ ہے پھر کچھ نہ کچھ تو وہ ہوگا تو جمع مقصر آئی اور یہ آقل تھا تو اس کے میں دونوں option ہے کہ یہاں پہ قالا بھی آ سکتا ہے اور قالت بھی آ سکتا ہے دونوں طرح سے آ سکتا ہے ایک اور example دیکھ لیتے ہیں الاطفالو اطفال جو ہے یہ بچے ان کو کہتے ہیں تو اب یہ بھی جمع مقصر ہے اور آقل کی جمع مقصر ہے بچے ازاری بتایا آقل ہوتے ہیں تو اب یہ آقل کی جمع مقصر ہے تو یہاں پہ دیکھیں مذکر کا سیغا استعمال ہوئے اب یہ بلاغت بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی situation میں جب آقل کی جمع مقصر آ جائے تو پھر دونوں طرح سے fail آ سکتا ہے تو اس میں آپ نے کبھی اگر opposite سلسلہ ہو جائے جیسے رسولوہم کے پیچھے مونس کا آیا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا کہ یہ مونس کا سیغا کیوں آ گیا تو ایسی options ہو سکتی ہیں یہ exceptional cases ہیں دوسری طرف ہم چلتے ہیں اب سمود سمود جو ہے یہ ایک وہ ہے قوم ہے قوم سمود ایک قوم کا نام ہے قوم سمود تو اب وہ سمود جو ہے قوم سمود کے اندر کوئی ایک بندہ تو نہیں تھا نا پوری قوم تھی قوم سمود ایک پوری قوم کا نام ہے تو اس کے اندر جمع کا مفہوم موجود ہے یعنی collective noun ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پیچھے مونس کا سیغا استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ یہ مذکر کا سیغا بھی استعمال ہو سکتا ہے مجھے پرانے پاک سے ایک زمپل نہیں ملی جس میں collective noun ہو اور پیچھے مذکر کا سیغا استعمال ہو رہا ہو اگر کسی کو ملتی ہے تو یوٹیوب پہ پلیز ضرور منشن کر دیں باعیدت کی جگہ یہ باعیدہ سمود بھی ہو سکتا ہے لیکن جب باعیدت آئے تو بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مونس کا سیغا کیوں استعمال ہوا اس کی بچے وجہ یہ ہے کہ ایسی دو صورتحال ہوں تو دونوں طرح کے سیغے آ سکتے ہیں مذکر بھی مونس بھی تو بس یہ اپنے پوائنٹ ان کو یہ اتنی اپورٹن نہیں ہے بس ذہن میں رکھ لیں ان کو بس ایسے ہی ہومورک کی طرف آتے ہیں یہ اس کا سکرین شوٹ لے لیں آپ آپ نے ان کو انیلائز کرنا ہے اور ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے وعدہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے وعدہ ہوتا ہے جو ہم ادوزوا میں بولتے ہیں قطبہ کا مطلب لکھا آگے چلتے ہیں صداقہ کا مطلب سچ کہا یہاں پہ بھی صداقہ سچ کہا مرسلون یعنی کہ جن پہ پیغام بھیجا جاتا ہے رسول کہہ رہے ہیں آپ اس کو اب جب ترجمہ میں لکھیں تو آپ رسول کہہ لیں ٹھیک ہے تو ترجمہ میں ڈھلنا باپ کا کام ہے کہ آپ نے فیر معذی بنانا ہے کام ہو چکا ہو ایسے سنس میں آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے فتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا کھولا ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جان مجرور آئے ہیں تو آپ نے مینشن کرنا ہے کہ جان مجرور آئے ہیں جملہ فیلیا میں تو یہ کیا بنیں گے آجیلت جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں جلدی کرنا آجیلت جلدی ہم کہتے ہیں نا تم تو مہار وقت اجلت میں رہتے ہو اجلت کا مطلب جلدی میں رہنا یہ اسی سے نکلے آجیلت مطلب جلدی کرنا تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارا یہ جملہ فیلیا کمپلیٹ ہوا کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ لوگ پلیس موسٹ ویلکم آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گی دعا مانگ لیتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب إلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلامت شکریہ سلامتای 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 موسیقی